آپ کے سوال کا جواب آپ کو لیکچر ہی میں سے مل جائے گا کیونکہ لیکچر کے دوران میں نے حدیث اور سنت دونوں کا ہی حوالہ دیا اور میں نے حدیث آپ کو سنائی لیکچر کے دوران کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر تو حکمت ہوتے ہیں تو وہ جو حکمت پر مبنی یا جو مصبت یا پوزیٹیو یا پروڈکٹیو جس کی کوئی ہے افادیت اشعار کی جیسے میں نے کچھ شورا کا تذکرہ بھی کیا لام اقبال ہیں حالی ہیں اور ان کا جن کا قوم کو متحرک کرنے بیدار کرنے جگانے آزادی کی طرف یا اسلام کی طرف مائل کرنے کیلئے جو شعر و شعری کا مقصد تھا وہ اشعار تو پوزیٹیو ہیں اور ان کو پڑھنا بھی چاہیے ان کو فروغ بھی دینا چاہیے پروموٹ بھی کرنا چاہیے ان کا متعلیہ انکرج بھی کرنا چاہیے لیکن وہ اشعار میں صرف غالب کا نام نہیں دوں گی اس کے علاوہ بھی ہماری اردو شعر و شعری کیا ہری شعر و شعری کے اندر ایک رومانس کا تصور اور عشق و آج کی کا تصور اور حسن جانا کا تصور اور اپنے عشق کے غم اور دکھ اور مثال کی رودادیں جو ہیں وہ خالصتاً وہ ہیں جو قرآن و حدیث کی حدود سے اور اس کے مزاد سے بلکل متصادم ہیں اور بلکل برخلاف ہیں اور بے خیائی اور فہاشی اور ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرنے کا جو بھی شعر و شعری بنتی ہے چاہے وہ بڑے سے بڑے کسی لٹرچر کے شعر کی ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ یہ تصورات پروموٹ ہو رہے ہیں ہو شعری میں تو پھر اس کو نہیں پڑا جائے گا اور اگر برعکس ایک پوزیٹیو تصور ہے تو اس کے ساتھ جوڑا بھی جائے گا اور اسے جوڑا بھی جائے ہیارا ط Jakob ساتھ جائے پڑا ہیارا طب ہوا ہیارا Along ہیارا от پھر ساتھ ہیارا ہیارا ساتھ